میں برحمہ بشنو اور محض کو کبھی بھگبان نہیں مانوں گا نہ کبھی ان کی پھوجا کروں گا میں رام اور کشن کو کبھی نہیں مانوں گا اور نہ ہی ان کی پھوجا کروں گا میں گوری گڑپت اتیاد ہندووں کو کشیوی دیوی دیفتا کو نہیں مانوں گا اور نہ ہی ان کی پھوجا کروں گا میں اس بشواس اس بات پر کبھی بشواس نہیں کروں گا کہ عیسو نے افتار لیا ہے میں اس بات کو کبھی نہیں مانوں گا بھگبان بھد بشنو کے افتار ہیں اسے پاگلپن اور جھوٹا پرچار مانوں گا میں سراد نہیں کروں گا میں پنڈ دان نہیں دوں گا میں بہت دھمکے برودھ کوئی آچرڑ نہیں کروں گا میں کوئی بھی کریا کرم رہمنوں کے ہاتھوں نہیں کروں گا میں ستانت کو مانوں گا کہ شبی منوش شمان ہے میں شمانتہ کی ستھاپنا کے لیے میں شمانتہ کی ستھاپنا کے لیے پریتن کروں گا میں بھگبان بھد کے آشانگ اکمار کو پر لوب سے پالن کروں گا میں بھگبان بھد دوارہ بتائی گئی میں پر لوب سے پالن کروں گا میں پرانی ماتر پر دیا رکھوں گا ان کا لالن پالن کروں گا میں کبھی جھوٹ نہیں کروں گا میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا میں کبھی بیوچار نہیں کروں گا میں کبھی شراب برکش مادک پرارت کا شیون نہیں کروں گا میں اپنے جیون کو بہت دھم کے تین تتو گیان شیل کروڑا کے انسار دھالے کا پریاس کروں گا میں منوش ماتر کے اتفرس سب کے لیے بھانکارک منوش ماتر کو اسمان نیچ ماننے والے ہندو دھرم کو پوری طرح تیا کرتا ہوں اور بہت دھرم کو سویکار کرتا ہوں میں پورتہ بشواس کرتا ہوں بہت دھم ہی سدھم ہے میں مانتا ہوں کہ میرا نیا جنم ہو رہا ہے میں پوٹر پرتگیہ کرتا ہوں آج سے بہت دھم کی سکھاؤں کے انسار آچرن کروں گا جے کارا لگے تتحاغت بھپان بند کی بھٹو بابا صاحب ڈاکٹر امیٹک بابا صاحب ڈاکٹر امیٹک باپا صاحب ڈاکٹر امیٹک بہت بہت دنیباد کرکا دیا ہوا شرچہ سممان سمدان آرچھار حق اور ارکار سب کچھ خطرے میں ہیں اس سمیئے راستی بہت دسمیلن کی سارتھکتا اور زیادہ سندھ ہوتی ہے یہ بتانے کے لیے کہ بابا صاحب نے جہاں سے شروعات کی اس دیش کے بانچت بہجنوں کو دیش کی مکہ دھارا سے جوڑنے کے لیے شام نیوالے نے وہی سے آپ کو جہاں سے بابا صاحب اٹھا کر کے لائے تھے وہی پہنچانے کے شروعات کر دی ہے سچھا کو آپ سے چھیننے کے لیے نئی راستی سچھانیتی لے کر کے آئے روجگار روجی اور روجگار کو چھیننے کے لیے اس دیش میں نیزی کنر سمدہ بھرتی پرکریا آؤٹسورسنگ لیٹر بھرتی پرکریا لے کر کے آئے اسی لیے اس دیش میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے آپ کے اسطط کو مٹانے کے لیے ہو رہا ہے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے بابا صاحب تو رانی کے پیٹ کا آپ ریسن کر کے چلے گئے تھے راجہ کا بیٹا راجہ نہیں ہوگا لیکن لوگ تنتر میں پچاسی پرسنٹ والے راجہ بننا چاہیے تھا لیکن وہ پندر پرسنٹ والا ساسکبر کے اس لیے بیٹھا ہے کہ ہمارے تمام منچ کے ساتھیوں نے کہا کہ یہ بہوجنوں کا ساماجی کے بکھراؤ بہوجنوں کا ساماجی کے بکھراؤ ہمارے ساماجی کی سب سے بڑی کمجوری ہے اور سامنے والے کی سب سے بڑی طاقت ہے یا جی آپ اپنا بکھناو خط یا جی اپنا بجود بنانا چاہتے ہو یا جی آپ بابا صاحب کا مشن پورا کرنا چاہتے ہو اور دیش کا ساسک بننا چاہتے ہو تو چھے جا سات ست تیتالیس جاتیوں میں بانٹے ہوئے منوازیوں کے دورہ اس سماج کو تمہیں ایرنٹی ڈیولپ کرو اس کو یہ ایک کرو اور ایک کم ہوگا جب یہ بہوجن سماج کے لوگ ابھی ہمارے ساتھ ہی کہہ رہے تھے ایک ہمارے بکتہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ایک ایک ہزار لوگ تیار کر سکتے ہیں ان سماج کے لوگوں کو ان سماج کے لوگوں میں سے جس سماج کو نالک کہا جاتا ہے میں کہتا ہوں کم کرو گے سمیں آگیا ہے متعید دیکھتا ہوں کہ دو تین جاتی کے لوگ ہی بہوجن سماج بنے ہوئے ہیں ڈکٹر ایم پی سنگھ چاہتا ہے چھے جا سات سو تیتالیس جاتیوں کا بہوجن سماج بننا چاہیے ہر میٹک میں پرتگیا کرواتا ہے کہ بانو شنکر پلو یہ بھد کی بات ہے یہ شنکر پلو یہ بابا صاحب کی بات ہے کہ بہوجن سماج یہی ہمارا پروار ہے یہی ہمارا سماج ہے اور یہی ہمارا سمان ہے جب اس کو ایک کرلو گے تو آپ کا پجوت ہوگا میں گارنٹی دیتا ہوں بہوجن سماج چھے جا سات سو تیتالیس جاتیوں میں بٹا ہوا سماج جس دن ایک ہوگا یہ دیش تمارا ہوگا اور دیش کے سارے پرانت آپ کے ہوں گے آپ مانگ لے والے نہیں دینے والے بنو گے ابھی آپ مانگ رہے ہو راسل کولونی ابھی آپ مانگ رہے ہو پینسر ابھی آپ مانگ رہے ہو پدونتی میں آرچر ابھی آپ مانگ رہے ہو حصے تاری لیکن جب یہ بہوجن سماج کی ایک تا ہوگی ہمارا ساماجی وجود ہوگا تو ہم مانگنے والے نہیں دینے والے ہوں گے اور دیش کا ساشت امیٹر وادی ساشت ہوگا مانوطہ وادی ساسک ہوگا اور یہ ہمیں اصلی اور نکلی کا بھیج پہچاننا ہوگا ہمیں مائی اور دائی کا بھیج پہچاننا ہوگا تمام لوگ ایسے ہیں جو بابا صاحب کی بہت سے محفظوں کی بات کرتے ہیں لیکن ان کے گھر میں اندوی سواس بابت ہے سماج میں اندوی سواس بابت ہے ڈائنس سے بڑے بڑے بھاسر دییا جاتے ہیں کس نے منع کیا تھا ماننی بہنجی کی شرکار آئی جیرو بیلنس پر اٹھ سچا میں سچا دی گئی تمام ساسک آئے کتنے ہو کس نے منع کر دیا تھا آپ ایکولین کمپلسری ایڈوکیشن ایک تلاگو کر دیتے بیٹا ہو راستپدی کا یا ہو مجدور کا سب کو ہو سمان سچا سب وہ بابا جنوں کے لیے کر دیتے فری سچا کس نے منع کیا تھا لیکن اس دیشنے بات کی جائے گی کام نہیں کیا جائے گا آج سمیہ آگیا ہے تمام ہمارے منز پر بیٹے ہوئے ساتھی سامنے بیٹے ہوئے ساتھی کو سمیں نکالنا پڑے گا بہت سماج کو جاگرو کرنا ہوگا اور ان کو روٹی اور بیٹی کا سممند بنانا ہوگا یہ بات ست ہے جب تک ہم اپنا ساماجی کے بکھراب دور کر کے ایک نہیں ہوں گے جب تک ہم کمجور بنے رہیں گے ہم مانگنے والے بنے رہیں گے اس لیے آج اس بہت سمیلن میں بہت سمیلن میں میں آپ لوگوں سے یہ نبیدن کرنے کے لیے آجا ہوں کہ یا دے آپ اپنی پیڑیوں کا اسٹیت بچانا چاہتے ہو اپنا سممان سمدھان اور آرچڑ بچانا چاہتے ہو تو آپ لوگوں کو گھر سے نکلنا ہوگا اور گھر سے نکل کر کے یہ بہت سماج کا بجوت بنانا ہوگا اور جاتی کی بجاتی چھوڑو آپ اس میں سب ناتا جوڑو جیویم نمو بدائے خدا پر